ایک بہت بڑا نام علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب تشریف رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ آج محفل میں تشریف لائے ہیں سبی رحمانی صاحب کسی تاروں کے محتاج نہیں ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں اور پڑھتے بھی خوب ہیں اور ان کے ساتھ اویلس قادری بھئی موجود ہیں آپ تینوں شخصیات کا بہت شکریہ علامہ صاحب پہلے تو یہ بیان کریں کہ اسلام رحمانیت سے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ رزق حلال رشداریاں نکاح علم حاصل کرو معاملات کرو تجارت کرو اصول بیان کرتا ہے بریاست کے اصول سارے ہوں لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے ان کے واقعات پڑھتے ہیں ان کو نظر دالتے ہیں تو کہتے ہیں فنا ہو گئے اللہ کی راہ میں خود کو فنا کر دیا اپنی ہستی کو مٹا دیا اچھا فنا ہو تمام رات عبادتوں میں گزاری تمام دین عبادتیں کرتے تھے کھڑے رہتے تھے سجدوں تو اب ایک عام شخص جو ہے جب وہ پڑھتا ہے دونوں چیزیں یعنی اللہ کے خاص بندے فنا ہو گئے ساتھ ہی یہ کہ یہ سارے کامات بھی ہیں کہ رشداریاں بھی کرو تجارت بھی کرو رزق بھی کماؤ یہ تو بیچ میں پھر وہ بیلنس کہاں پہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فنا ایک اسطلاح ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں اگر آپ لغت سے اس کا معنی پوچھیں گے تو وہ مٹ جانا ہے ختم ہو جانا ہے لیکن وہ رفع کے نزدیک ہماری اسلامی اسطلاح میں خاجہ فرید الدین اتار فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں معرفت کی اور عرفان کی منازل میں سے ایک مرتبہ مدارج میں سے ایک درجہ اور ایک مقام ہے فنا جو اہل سلوک اہل طریقت اہل روحانیت صوفی اکرام ہیں جب وہ مدارج عرفان کو تیہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے مقام فنا اور وہ بھی آخری مقام نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ آخری مقام ہیں فنا کا معنی صوفیاء اور ان معنوں میں جس معنی میں ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس طرح کی رسائی کہ اس میں من ختم ہو جائے اور تو کا اس بات رہ جائے یعنی اپنی ذات مہب ہو جائے ہماری نظر سے اپنی ترجیحات ختم ہو جائیں ہماری خواہشات نفسانی ایک طرف ہو جائیں اور محض تو ہی تو رہ جائے جو مقام توحید ہے جو لا الہ الا اللہ کا بنیادی تقاضہ ہے کہ غیر کی نفی ہو جائے اور ذات کا اس بات ہو جائے فنا جو ہے دراصل یہاں اس معنی میں ہے اور اس فنا کا پھر الٹیمیٹ نتیجہ اور انعام ہے بقا جو دراصل مقصود ہے منزل مقصود جو ہے وہ بقا ہے فنا فنا کے بعد ہے بقا فنا کے بعد ہے اور فنا کا سمرہ اور نتیجہ ہے نہیں تو بقا کیا ہے اچھا یعنی فنا میں تو مٹ گئے نا جی بلکل مٹا دیا میں آپ کو ایک ایسی سادہ سی حسان مثال دیتا ہوں چونکہ تصوف کی تقائق ہیں تو ممکن ہے بعض اضحان وہاں تک پہنچنا سکیں صوفیہ نے بڑی حسان طریقے سے اس کو کھولا ہے وہ کہتے ہیں کہ گھڑی ہے کلاک لگا ہوا ہے کلاک لگا ہوا ہے دائرہ ہے اور بلکل کلاک کو آپ تصور کر لیں تو چھے سے بارہ پہ جانا یہ فنا ہے اور بارہ سے لوٹ کے پھر چھے پہ آ جانا یہ بقا ہے یعنی اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے جا کے پورا دائرہ مکمل کر کے پھر اپنے مقام پہ واپس آ جانا یہ بقا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ فنا کی پیک پہ جا کے کہہ دیں ان الحق اور پھر اتنی لذت اور اتنا استغراق اور اتنی مہویت ہو کہ آپ وہاں سے واپس لوٹنے کو تیار ہی نہ ہوں تو جو لوگ تو بارہ کے مزے میں مست ہو گئے انہوں نے کہا بس بھئی ہمیں تو یہی چاہیے آگے کچھ نہیں چاہیے بس اتنی لذت کافی ہے لیکن کچھ ایسے بھی عالی ظرف لوگ تھے جو حل میں مزید کا نعرہ لگانے والے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں واپس جانا ہے جہاں سے شروع کیا تھا اور یہ ہے سنت محمدیہ اللہ صاحب السلام یہ کمال محمدیہ ہے باقی بنی اسرائیل میں پیچھے صوفیہ ایسے گزرے جو جہاں گیا وہیں ٹک گیا ہماری اس امت میں بھی ایسے صوفیہ اہل کمال ہوں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ رہبانیت ہے اس کو آپ رہبانیت سے تعبیر کر سکتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ان معنوں میں اس سے منع فرمایا لیکن علل اطلاع کی رہبانیت ہے نہیں یہ سلوک کے مدارج ہیں جیسے آپ کسی انسٹیٹوٹ میں جا کے جب داخلہ لیتے ہیں تو کلاسز کو تیہ کرتے جاتے ہیں کامیابی سے اور کہیں ممکن ہے آپ کہیں کہ بس یار جتنا پڑھ لی اب یہاں کافی ہے اور چھوڑو اور نکلو لیکن آپ آگے کلاسز ابھی تھیں کورسز ابھی تھے آپ چاہتے نہیں جب آپ واپس آئے تو یعنی آپ پیک پہ گئے فنا کی طرف چلے گئے فنا کی پیک پہ گئے لیکن پھر آپ واپس آئے تو یعنی آپ یعنی واپس پرانی پوزیشن پہ آگئے ہیں نہیں میں بتاتا ہوں اب یہ جو پرانی پوزیشن پہ آنا ہے اب اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ ہمیں جوڑنا پڑے گا ایک ہے اروج جو چھے سے بارہ تھا اروج اور بارہ سے پھر چھے نزول ہیں تو فنا کا جو سارا سفر ہے وہ اروج ہے اور بقا کا سارا سفر وہ نزول سے متعلق ہے عوام الناس کی نظر میں ظاہر ہے دیکھنے والا کوئی نیچے سے اوپر جا رہا ہو تو عام نظر کہتی ہے بھئی صاحب کمال ہے سبحان اللہ لیکن عامی اس بات کو نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ واقعہ میراج پہ نظر نہ ڈالے اگر صرف کوہ تور کی تجلی پہ رہے تو وہ کہے گا بھی اروج کیا کہنے دے لیکن جب وہ واقعہ میراج کو دیکھے گا کہ ہمارے آقا و مولا اللہ کے سب سے بڑے عارف و عابد وہ وہاں جا کے پھر واپس آئے تو وہ جو کوہ تور تک کا سفر تھا وہ اروج تھا اور وہ فنا کا سفر تھا اور میراج سے دنا فتد اللہ فقانہ کعبہ کا حسین یا ادنا کی بلندیوں اور رفتوں اور قربتوں سے پھر واپس لوٹنا یہ بقا ہے اور دنیا میں آتے اور میں وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات ارز کروں گا کیونکہ بات جو وقت پہ ہوتی ہے وہ بڑے اچھلکتی ہے جیسا کہ فرمایا کہ فنا کے بعد بقا ہے اور مثال دی میراج کی اللہ تعالی نے جب اپنے محبوب کی میراج کا ذکر کیا تو اپدہ کی سبحان اللہ ذی اصرا سبحان سے لیکن جب لوٹنے کی باری آئی تو اشف ون نجم اذا ہوا قسم اشارت فرمائی یہاں پہ ایک بڑا نکتہ ہے اس نکتے کو ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے میں ایک اجازت کو شیر پڑھ دوں بہت کمال کا شیر ہے کہتے ہیں کہ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آگئے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آگئے سرِ ارش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے سرِ ارش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے یہ ہو بات یہ ایمی مسلمین کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ شاید عروج ہی اصل کمال ہے اور فناہی لیکن خواسِ صوفیانے جنہوں نے یہ منازل تہہ کی مجھے ایک مقتہ یاد آگیا کہ یہ نکتہ بھی شہزاد میراج میں تھا یہ شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے وہ تھا کہ جمالِ حریمِ دنا دیکھائے خدا کو حبیبِ خدا دیکھائے سبحان اللہ یہ مسئلہ اقبال کے ہاں بھی بہت واضح ہوا ہے اور سب نے لکھا کہ صوفی اگر کوئی صوفی ہوتا ہے تو وہ اپنے میراج کے مقام پر جانے کے بعد لوٹنے کو گوارہ نہیں کرتا یہ نبی ہی کی شان تھی کہ وہ واپس لوٹے اس میں دیکھئے کمالاتِ نبوت اور کمالاتِ محمدی اللہ صاحبِ السلام کا یہ کمال ہے کہ اس امت میں پھر ایسے وہ رفعہ پیدا ہوئے جو جا کے آئے جیسے سید ونان غوثِ آزم شایخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منصور حلاج حسین منصور حلاج کے زمانے میں اگر کوئی صاحبِ کمال ہوتا تو انہیں اس مقام سے گزار دیتا جہاں وہ اٹک گئے تھے اس لئے وہ مقتہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ نکتہ بھی شہزاد میراج میں تھا کہ رستے کو خود رہنما دیکھا ہے کیا کہتا ہے اچھا یہ تصوف کی جو باتیں ہوتی ہیں کتابوں میں تو ملتی ہیں لیکن زیادہ تر یہ مامدہ سینہ با سینہ چلتے ہیں احوال ہیں نا جی یہ سینہ با سینہ چلتے ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بلکل پبلک میں بندہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک کا حظم جاہر ہے اچھا نہیں ہوتا وہ باتیں حظم کر سکے نہ سکے لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمام مناظر ٹیک کرنے کے بعد بھی سنت یہی ہے اور حکم یہی ہے کہ آپ دنیا میں آئیں اور اس دنیا میں آکے پھر وہ بقا حاصل کریں جو آپ نے پہلے عروج پہ جانے کے بعد جو باتیں ہوئی اس پر ایک جملہ میں کہہ دوں ایک ہے سیر الاللہ اس کا جو منتحہ ہے وہ فنا فلہ ہے اور پھر سیر فلہ اور صرف اللہ کی کوئی حد نہیں ہوتی صرف اللہ کی کوئی حد نہیں کیونکہ صفاتِ الہیہ لا متناہی ہیں نا جی اس لئے اس کی حد کوئی نہیں ہر صفت کا ایک الگ دائرہ ہے اور اس میں مولانا رومی کو شامل کر لیں کہ سب مزید کنفیون ختم ہو جائے گی جو عارفوں کے امام ہیں صوفیہ کے مولانا جلال الدین رومی علی رحمہ وہ فرماتے ہیں چیست دنیا وہ فرماتے ہیں صوفیہ کے نزدیک دنیا کا تصور کاروبار بزنس گھر بار بیوی بچے نہیں ہیں صوفیہ کے نزدیک دنیا غفلت از یاد الہی کو کہتے ہیں اپنے رب اور پروردگاہ سے غافل ہو جانے کا نام دنیا ہے ورنہ قرآن کہہ رہا ہے مردان خدا وہ ہیں کہ انہیں ہزار ہار ڈالرز اور لاکھوں پاؤنڈز روز ڈیلی کی بزنس اور کاروبار بھی ایک لحظہ کے لیے اپنے رب سے غافل نہیں کرتا یعنی اس کا بل بلکل یہ بات دو یہ ہوئی ہے اور بڑا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات ذہن میں رہے سب کے کہ اس حد تک یہ حیصل میں فنائیہ جو مطلوب ہے کہ بے شک جیسے صوفیہ کہتے ہیں دست بکار دل بیا بلکل یعنی سب کچھ فاتھ ہو آپ دنیا میں رہے دنیا آپ کے اندر نہ جیہا براتی للم جو تبتل الہی ہی تبدیل ایک اہلِ اہلِ معرفت جو ہوتے ہیں صاحبِ حال اگر میں کسی سے پوچھوں بھائی آپ کا دل کہا ہے وہ کہہ ہے ادھر میں کہوں گا آپ کی آنکھیں کہا ہے وہ کہہ ہے ادھر جو اہلِ صاحبِ حال ہوتے ہیں نا ان کا دل ان کی آنکھوں میں ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں ان کے دل میں ہوتی ہیں یہ بہت بڑی بات سبی بھائی بسم اللہ اگر آپ سے کریں اس تحفاظ کے ساتھ کے اپنے ہی پسند کا کوئی کلام میں فرمایش کرتا ہوں بسم اللہ آپ کی پڑی بھی بہت مشہور نات ہے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جو بلکہ آپ ہی کی لکھی ہوئی ہے میں پیش کرتا ہوں سبی بھائی سبی بھائی موسیقی موسیقی کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار سب ہے نظر سے چوم لوں ایک بار سب موسیقی میں صرف دیکھ موسیقی لوں ایک بار موسیقی 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 دیکھنا ہے کہ یاد ہویا ہے